اسلام علیکم ناظرین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے پوری دنیا کی رہتی انسانیت کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک جب باقی ہے اس وقت تک اسلام باقی رہے گا قیامت تک رہنے والا دین دینی اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں چند ہدایات اور کچھ اصول بیان فرمائے اگر ان ہدایات اور اصولوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے مطابق ہم دعوت دین کا فریضہ انجام دیں تو ہمارا یہ پیغام بہت محصر اور مانخیص اور ذرخیص ہوگا اور ہماری دعوت محصر ہوگی اور اس کے اثرات ہمارے نظروں کے سامنے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہماری آپ کی یعنی آخری امت امت محمدیہ کی تاریخ بیان فرمائے اور اس کے کوئی ذمہ داریہ دیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تم دنیا کے اندر نفع رسانی کے لئے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے نکالی گئی ہو اور یہ تمہارا مقصد اور پیغام ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس امت کی تعریف فرمائی کہ کنتم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو اور بہترین امت اس لئے ہو کہ تم لوگوں کو نفع رسانی کے بارے میں بتاتے ہو یعنی ان کو یہ بیان بتاتے ہو کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے اصل فائدہ اور اصل مقصد کی طرف انہیں گامزر کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ پیغام بہت ہی اہم ہے لہٰذا اس کو اہم کام کو ادا کرنے کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے اصول و ضوابط کی پابندی کریں اللہ تعالی نے ہماری تعریف فرمائی کہ ہم بہترین ہیں کس وجہ سے کہ ہم دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعوت کا کام انجام دیا تو اپنے پیروں سے فرمایا جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کیا ہے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُواِ لَى اللَّهِ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں عَلَى بَصِیرَةِ پوری بصیرت کے ساتھ اَنَا وَمَنِ اتَّبْعَنِي میں اور وہ لوگ جو میری اتباہ کرتے ہیں سب اس میں شامل ہیں کہ میں بھی بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور جو میرے پیروگار ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ وہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں تک دین اسلام کی دعوت کو لے جائے اور ان کو روز سناش کرائے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم ہو گیا اور اس سے پہلے کہ جو نبی آئے ان کی امتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اب صرف دنیا میں ایک ہی امت باقی رہیں گی اور وہ ہے امت محمدیہ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب مذہب اسلام ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو امت ہے وہ صرف یہی ایک امت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جو پیغام دیا تھا کہ لوگوں کو دین کی طرح بلائے ہمارے لئے موجودہ حالات میں اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ برادران وطن کو ہم دین اسلام سے واقف کرائیں جو ہمارے جاننے والے ہیں یا نہیں جاننے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے یہ کوشش کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ انظر عاشرت تک الاقربین کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں یعنی اللہ کا پیغام پہنچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا اس کو آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی لہٰذا حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی کوششوں سے بڑے بڑے صحابہ اسلام قبول کیے جو آگے چل کر عشر مبشرہ میں شمار کیے گئے تو آج ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم بھی آپ کے امتی ہیں کہ ہم بھی اس کام کو اپنے اہم کاموں میں شامل کریں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عام حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام میں جڑے اور اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کے لئے فرمایا کہ ولتکو منکو امہ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو صرف اسی کام کے لئے وقف ہو جو دین کے دائی بنے اسلام کے شہدائی تو ہر شخص کو ہونا ہے لیکن خصوصی طور پر جو اسی کے لئے اپنی زندگی کو وقف کریں یعنی لوگوں کو اچھائی کے حکم دے برائی سے روکیں اس کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے اس لئے ہمارے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو اس کام کو انجام دیتے رہے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اس کام کو انجام دینے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ترپ ہو وہ کڑھن ہو وہ جذبہ اور لگن ہو کہ جو جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالی نے وضیعت فرمائی تھی اور آپ اتنے زیادہ پریشان تھے اتنے زیادہ فکر مند تھے کہ اپنے آپ کو وہیہ ہلاکت میں ڈالے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ایک خواب دیکھتا ہے جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کو مکمل کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش صرف کر دیتا ہے کہ جب تک اس کا خواب اس کے نظروں کے سامنے شرمندہ تعبیر نہ ہو جائے یعنی اس کے سمرات سامنے نظر نہ آ جائے اس وقت تک اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو ہمیں اس کے لئے بہت جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا دین پھر دنیا میں فیلے غالب ہو جائے اور اس کے لئے ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے اس کے سمرات ہماری نگاہوں کے سامنے جلد یا دیر سے نظر آئیں گے مایوس نہیں ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امدگر انبیاء انہوں نے بڑی کوششیں کی اور اتنی کوشش کی کہ سیکڑوں سال تک دعوت دیتے رہے لیکن چندھی لوگ ایمان لائے لیکن پھر بھی اپنی دعوت سے پھرے نہیں خاص طور سے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی خود فرماتے ہیں قال نوح ربی کہ نوح علیہ السلام جمع رب سے فرمایا کہ میرے پروردگار انہی دعوت قومی لیل ونہارا فلم یزدہم دعا الا فرارا فقلت استغفر ربک منہو کان غفارا کہ میرے پروردگار ہم نے اپنی قوم کو رات و دن دعوت دی دن رات ایک کر دیا دعوت دینے کے لیے لیکن ویسی قوم تھی کہ سمھلنے کا نام نہیں لیتی تھی آلنت لہم واسررت لہم نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعوت کو اعلانی طور پہ بھی کیا سرری طور پہ بھی کیا جہری طور پہ کیا جو ممکن تھا میں نے سب کچھ کیا رات دن ایک کر دیا اس کے بعد قوم نہیں مانی تو اللہ تعالی کا عذاب آیا اور قوم ہلاک ہو گئی اور جو ایمان والے تھے ان پر ایمان لائے تھے وہ بچے لیکن اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو دعوت کی لگن تھی جو فکر تھی قرن تھی اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے یہ لوگ کیوں اللہ کے دین کو قبول نہیں کی اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لئے تو لہٰذا اس طرح کی قرحن ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر تب دعوت محصر ہوگی اگر ہمارے دل میں وہ قرحن نہیں ہے وہ تڑپ نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے تو دعوت ہماری محصر نہیں ہوگی ہمیں بولنے کے لئے بہت زیادہ شولہ بیان مقرر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج اس دنیا میں ایک دعوت کا پیغام چل رہا ہے جو دعوت تبلیغ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو شروع کرنے والے الیاس رحمت اللہ علیہ کوئی بہت بڑے اپنے زمانے کے مقرر نہیں تھے وہ بہت زیادہ علم والے اپنے زمانے کے نہیں تھے لیکن ان کے دل میں ایک تڑپ تھی ایک قرحن تھی وہ بیچین تھے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچے یہ اللہ کے بندے اللہ کو مانے اور انہی کی پیروی کرے انہی کے بتاہ ہوا راستے پر چلے اور اپنی آخرت کو کامیاب و کامران بنائے یہ قرحن اسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کو قبول کیا اور پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو عام کر دیا جو آج دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ کام چل رہا ہے اور اس کے وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے سابقہ زندگی میں جو برائیہ کرتے تھے اس سے توبہ کر لئے اور سیدھے راستے پر آئے اور اللہ کے ولی بنے یہ کیوں اس لئے قلحاز ہی سبیلی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے یہ اللہ کا پیغام جو نبی نہیں کیا تھا اس قرحن اور تڑپ کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے دعوت محصر ہوگی اور اس کے سمرات نظر آئیں گے اگر اس کے سمرات نظر نہیں بھی آئے تو بھی ہمیں اس کام کو کرتے رہنا ہے کیونکہ انبیاء نے اس کام کو انجام دیا اور کرتے رہے چاہے لوگ ان پر ایمان لائے یا نہ لائے ایک کے پاس کئی کی مرتبہ جاتے سمجھاتے اللہ کے پیغام کو بتاتے پیار اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو قرآن کریم کے اندر بار بار اس کا ذکر کیا ان کے موسیٰ علیہ السلام کے دعات کے بارے ہیں فرمایا اگدائی کے لئے یہ بات ضروری ہے اور اہم ہے کہ وہ موقع اور محل کا لحاظ رکھے موقع محل یعنی موز حسنہ و جادلہم باللتی احسن یعنی ہم اس کے بارے میں بہت غور اور فکر کرنا ہے کہ ہمیں کس وقت اس سے کیا بات کرنی ہے کس وقت کس چیز کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یعنی ہم دین کے کون سے پیغام کو ان کے سامنے بیان کریں اور کون سے نہ کریں سب سے پہلے تو ہم اپنے بات کی بات کی شروعات ایسے مشترکہ باتوں سے کریں جس سے ہمارے مخاطب بھی متفق ہو تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم کہ ایک کلمے کی طرف چلے آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے ایک ہے ہم اور تم مانتے ہیں جیسے ہم غور کریں کہ اس وقت جو ہمارے گرد و پیش ہے برادران وطن ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک اشور ہے ایک خدا ہے یہ سب مانتے ہیں چندھی لوگ ایسے ہیں جو نہ ماننے والے ان کی تعداد بہت کم ہے تو لہٰذا ان سے اپنی بات کے آغاز کریں ان سے اپنے روابط رکھیں تعلقات کو رکھیں ملتے جھلتے رہیں اور موقع محل کے حساب سے دیکھتے ہوئے ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ کتاب چھے ان کو پیش کریں جو مناسب وقت ہو تاکہ اس سے مطالعہ کرے اور اچھی طرح اسلام سے واقف ہو ہدایت دینا یہ تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں لیکن کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہیں ہم جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری کوشش بار آور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا لیں گے ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تمہارے لئے سرخ اونٹ سے بہتر ہے اگر ہماری وجہ سے اگر کوئی اپنی سابقہ زندگی جو گناہوں میں لطپت اور اس میں ڈوبا ہوا تھا اس سے توبہ کر لیتا ہے اور راہ راست پر آ جاتا ہے تو ہمارے لئے یہ بہت ہی اہم اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے ذمہ یہ کام کو فرض کے طور پر انجام دینے کیلئے کہا گیا ہے کیونکہ یہ امت آخری امت ہے قیامت تک رہنے والی امت ہے قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ پیغام کو عام کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پیغام اسلام کے پیغام کو دور دور تک موچائے اور بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دنیا والوں کو دیا وہ ابدی پیغام ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور لوگ سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں تو صرف اور صرف اسی کی ہدایت اور اسی سے روشنی حاصل کر کے اپنی منزل کو تیہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں کوشش کریں جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر یہ پیغام سب کے سامنے رکھا کہ جو یہاں موجود ہے جو موجود ہے وہ غائب تک مہچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے خوشحال رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا سمیع من نا شیئن فبلغہو کما سمیعا کہ جس طرح اس نے سنا اسی طرح اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیا کیوں فرب مبلغن اوعا من سامع کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے مبلغ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے جو پہنچا رہا ہے وہ سننے والے اس سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں جو سامع سن رہا ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھ سکتا ہو اس لئے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے پیغام کو ہمیں جو معلومات جتنی ہیں جس حالت میں ہیں اس کو پہنچا دیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک کلمہ ہی ہے ایک دین کی بات اس کو معلوم ہے تو اسے چاہیے کہ اس بات کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ دوسرے تک پہنچائے اسی میں ہماری عوراب کی بھلائی ہے کیونکہ اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو کرنے والے کے برابر اس کو بھی ثواب دیا جاتا ہے تو اس ثواب میں ہم مر بھی گئے تو ہمارے نام اعمال میں ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری وجہ سے کوئی نیک عمل کیا پھر اس نے کسی اور کو بتایا اور ہمارے اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی تو لہٰذا یہ زندگی فنہ ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کی فکر کرے کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بصیرت کے ساتھ اس پیغام کو لے کر عام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اپنی زندگی کا اکلازمہ بنا لے کہ ضرور بزرور ہم اس پیغام کو عام کریں گے کوشش کریں گے اللہ نے جتنی مقدور ہمیں دی ہے جتنی طاقت ہے پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کا دین یہ عام ہو جائے سب تک پہنچ جائے خاص طور سے ہم جس وطن میں رہتے ہیں یہاں کی جو برادران وطن ہیں جو ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سارے کوشش کر لیتے ہیں ان مشرقین تک بھی برادران وطن تک ہم یہ ہمدردی اور آواداری کے ساتھ یہ پیغام کو پہنچائے تو ضرور بار آور ہوں گے اور ہمارے لئے صدق جاریہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لئے قبول فرمائیں اور ہم کوشش کریں ہماری کوشش کے بقدر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان کو اس کی کوشش کے بقدر ہی دیا جاتا ہے جتنی کوشش کرے گا اس کے سمرات اس کے سامنے ہوں گے اس کے فوائد اس کو نظر آئیں گے تو لہٰذا ہم اس کے لئے جتنی کوشش کریں گے اتنے ہم کو زیادہ سے زیادہ سواب ملیں گے اور سمرات ملیں گے اور آخرت کے اندر ہم سرخ رو ہوں گے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین